بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوست میں ہو ریاض اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو پی کے ٹیلی بھونکیشن دوستو یوپون کے سیٹ پر یعنی ہوای بی بیو کے ساتھ جب آپ لوگ لائگن ہو جاتے ہیں اور ویز ڈبلو آر کی ویلیو نکال دیتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی ایک وینڈو نظر آئے گی ابھی یوپون کے سیٹ پر یعنی ہوای بی بیو کے ساتھ لائگن ہونا اور پھر ویز ڈبلو آر ویلیو نکال دینا وہ ہم کیسے طرح کرتے ہیں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ویڈیو لنکھ ڈال دوں گا آپ ادھر سے ویڈیو لنکھ اوپن کر لائگن ہونے کا طریقہ اور ویز ڈبلو آر ویلیو پائنٹ کرنے کا طریقہ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں ابھی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یوپون کے ساتھ پر انسٹارٹ ہواوے ریو کی پہچان ہم کس طرح کریں گے مطلب کون سا آر ویلیو ہے کون سا ٹکنالوجی ہے اور کون سا سیکھتر ہے علم ٹی کے طرح ہم سب ریک نمبر سے آر ویلیو کی پہچان ہم کس طرح کریں گے مطلب کون سا آر ویلیو ہے نائن ہنڈرٹ کی ہے ایٹین ہنڈرٹ کی ہے یا اکیس سو کی ہے اچھا پرنجی یوپون کی سیڈ کی سینیوریو ہے اس سے میں آپ لوگ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جتنے بھی یوپون کے سیڈ انسٹارٹ ہے اور جن پر ہواوے بی بیو اور ہواوے آر ویلیو لگے ہوئے ہیں سب کی سینیوریو تقریباً سیم ہے البتہ جیس اور زوم پر انسٹارٹ ہواوے ایکویپنٹ کی سینیوریو اس سے مختلف ہو سکتی ہے اچھا پرنج تو آپ لوگ جب بھی ڈبلو آر کی ویلیو نکال دیتے ہیں تو اس طرح کی وینڈو آپ لوگ کو نظر آئے گی ابھی یہ سکسٹی نمبر جو آر ویلیو ہے اس کے آگے یہ سلاٹ نمبر لکھا ہوا ہے زیرو اور پھر یہ ٹی ایکس چینل بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ایک سو اٹارہ لکھا ہوا ہے مطلب ایک سو اٹارہ ویلیو ہے ساٹھ نمبر آر ویلیو کے ایک سو اٹارہ ویلیو ہے ساٹھ نمبر سب ریک نمبر سوری تو ابھی یہ سب ریک نمبر کیا چیز ہے اور یہ کون سا نمبر آر ویلیو بنتا ہے تو آپ اس شیط میں دیکھ سکتے ہیں سکسٹی کہاں پر لکھا ہوا ہے در آجائے 70 نمبر پہ 70 نمبر پہ ٹھیک جو wary نمبر ہے اس کے آگے 0 لکھا ہوا ہے اس کے آگے پہ 0 ہے اور اس کے آگے پہ 109 ہے 70 نمبر سب نمبر کا value ہے عیسہو نو اب یہ 70 نمبر جو ہے نا یہ کون سب نمبر ہے یہ کون سا rating ہے تو اس کے پہچر ہم کس طرح کریں گے ای بھی آپ لگ اس sheet میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں لیگتے ہیں یہ 70 کے 51 لکھا ہوئے آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا کہ یہ سیکر F1 ہی ہے مطلب ایک کیس سو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ادھر آجائیے یہ ہنڈرٹ لگا ہوا ہے ہنڈرٹ کے آگے زیرو ہے پھر یہ زیرو ہے پھر آگے لگا ہوا ہے ون تری پائپ ٹھیک ہے تو ابھی اس کی ہم پہچاند کس طرح کریں گے کہ یہ ہنڈرٹ نمبر ویجڈم لوار ویلوی تو ادھر نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہنڈرٹ نمبر سا بریک نمبر ہے جو ہے یہ کون سا آرہو ہے اس کی پہچاند ہم کس طرح کر گئے وہ بھی آپ اس شیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ شیٹ آویلیبل ہو تو آپ بہ آسانی سے اس کی پہچاند کر سکتے ہیں آرہو ہے کہ اس پلانہ سیکٹر کا پلانہ آرہو ہے ادھر ویج آپ اس کو اپنے ذہن میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہنڈرٹ نمبر کی ہم بات کر رہے تھے تو ہنڈرٹ نمبر آرہو ابھی ہنڈرٹ نمبر سا بریک کون سا بنتا ہے سیکٹر ون نو سو کا یہ نائن ہنڈرٹ کا پس سیکٹر بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ون زیرو ون لکھا ہوئے اس کے نیچے ون زیرو ٹو لکھا ہوئے ون زیرو ٹو کی ویلیو آپ دیکھ لیں یہ آگے زیرو لکھا ہوئے پھر زیرو ہے پھر ڈبل ون نین ہے ٹھیک ہے ایک سو انیس ویلیو ہے تو ابھی یہ ون زیرو ٹو کون سا آر ایو بنتا ہے ہمارے پاس تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیٹ میں ون زیرو ٹو سیکٹر تری کے نیچے ہے اور نو سو کا نائن ہنڈرڈ کا آر ایو ہے اور تل سیکٹر کا آر ایو ایک سو دو نمبر جو سا بریک ہے یہ تل سیکٹر کا نائن ہنڈرڈ آر ایو بنتا ہے تو اس طریقے سے آپ آر ایو کی پہچان کر سکتے ہیں سب ریک نمبر یہ جیس ہے آپ لوگ کو میں نے دیکھا دیا ہے یہ شیٹ اگر آپ کے پاس آویریبل ہوں تو آپ یوپون کے سیٹ پر جتنے بھی ہواوے ایک بیوپنٹ لگے ہوئے ہیں مطلب ہواوے بیو اور ہواوے آر ایو اس شیٹ کی مدد سے آپ آسانی سے اس کی پہچان کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے ہو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پی کے ٹلی کمیونکیشن کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اور جتنے بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ لوگ کو نکلکیشن آسانی سے ملے گا تینکس پر واشنگ میں تینکٹوڑی میں اللہ حافظ